و جماعت ان کا عقیدہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی اب وہاں اس عقیدہ کو بیان کرنا شروع کہ ان کے رسالت کے بارے میں تفسیر کیا تو وہ ملمونی علاق ہو جائے گا اسی طرح آل سنت کا عقیدہ آل بیعت عزام کے بارے میں رسول اللہ کی آل بیعت کے بارے میں بھی ایسا عقیدہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیعت کو ان کا احترام کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیعت کے دشمن کو اسلام کا دشمن سمجھ گئے ہیں اور صحابہ کے بارے میں بھی آل سنت کا عقیدہ سب سے عالی ہے کہ جس نسبت سے ہم آل بیعت کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کو ذات رسول سے نسبت ہوئی ہے تو صحابہ کرام کو بھی رسول پاک سے نسبت ہوئے تو صحابی ہوئے آج دنیا میں کوئی ایک عمل کریں فلی ہو سکتا ہے خود ہو سکتا ہے خوش ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا ہے تو ہم صحابہ کے بارے میں ہمارا قیدہ جو ہے وہ الحمدللہ سب سے عالی قیدہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام صحابہ کا عزت کرتے ہیں اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدائتم احتدائتم ارام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے مجھو فرمائیے کہ رسول محزم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی زلی اور دروسی کسی قسم کا مانی اور پی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا حضور اللہ کے آخری نبی ہے لیکن میرے رسول محزم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیض اور حضور کا فیض قیامت تک جاری رہے گا اور اللہ عزت و جل نے حضور کی امت سے کچھ لوگوں کو اپنا دوست بنایا ولی بنایا اور ان کے ذریعے ان علماء ربانیین کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں کھلایا اور خدا کھلا رہا ہے اور اسی طرح خدا پھیلائے گا تو ہمارے رذیب اور یا کو ماننا بھی ضروری صحابہ کو ماننا بھی ضروری آل عیق کو ماننا بھی ضروری رسول اللہ کو قابل و اکمل و مختارکل ماننا بھی ضروری اور اللہ کو ایک سچا اور اللہ تعالیٰ کو عالم غیر اور اللہ تعالیٰ کو علا کل شہر قدیر اور تمام دون چیزوں سے مرضہ ماننا بھی ضروری ہے حاضرین کرام کیونکہ فقیر کی سارے زندے کی مختلف موضوعات پر مشتمو کرتے ہوئے اور اپنے مسئلے کو ثابت کرتے ہوئے مضوعی ہے اگر ایک ایک کسی بھی ایک موضوع کو لے کر مشتمو کریں گا اس کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے اور صحیح کی بھی ضرورت ہے نہ میرے پاس وقت ہے نہ پوری صحیح ہے آج صرف حاضر انوانے کے لیے صرف اس بات پر کچھ معلوزات پیش کروں گا کہ ہم آل سنت و جماعت جو اولیاء کرام کا پیچھا کرتے ہیں اولیاء کرام کی اقتران کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں ہم نے ان کو کیا اولیاء کی اسلام میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں کیا خدا بھی کسی کو ولی بناتا ہے یا نہیں ولیوں کی ضرورت ہے یا نہیں اگر تو ضرورت نہ ہو تو کیا اگر ضرورت یہ نہیں ہے ولیوں کی تو کیا ضرورت ہے ان کے مانے کے لیکن اللہ عز و جل نے کیا کچھ لوگوں کو خاص فرماتا ہے اللہ عز و جل اس کا کیا طریقہ ایکار ہے اللہ عز و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کیا اس سے محبت کی جا سکتی ہے اس سے قربت اختیار کریں اس سے محبت کریں تو کچھ ریوارڈ ملتا ہے یا نہیں آج مارکیٹ میں درجلوں کی اعتبار سے تصرف کے خلاف کتابیں موجود ہیں کہ یہ متصرفیم ریسے ہیں یہ خام خواہے درجل بنیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو سیدھا خدا تک پہنچو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا تو عالم الغیب ہے خدا سنتا ہے لیکن اللہ عز و جل نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کو تم زیادہ سمجھتی ہو یا خدا زیادہ سمجھتا ہے اللہ عز و جل نے یہ جو سسٹم بنایا ہے ظاہر ہے کہ خدا کو پسند ہے تو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم تیار فرمایا ہے میں نے اس آج کی گشتگو کے لیے ایک آیت کو اپنے موضوع کا عنوان بنایا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا جو اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ میرے کام کریں یہ کون کہا رہا ہے؟ بولو کون کہا رہا ہے؟ سارے بولو کون کہا رہا ہے؟ اگر اس سے ملاقات ممکن نہ ہوتی تو خدا کیوں برماتا؟ یہ کوئی الیکشن کے لئے تو کرنگلر تو نہیں ہے نا تو جھوٹے گا جے کر رہا ہے آباز میں مکر جائے گا خدا کناتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا جو اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے پہلی شرط یہ کہ وہ نیک کام کریں اور دوسری بات یہ ہے ملا یو شرط بی عبادت ربی احضا اللہ کا کسی کو شرط نہ تھیرائے شرط نہ کرے نیک کام کرے جب نیکی کرے گا خدا کا کسی کو مقابل نہیں بنائے گا نیکی کرے گا تو کیا ہوتا ہے اگر اس کا پروسیدر کیا ہے تب انسان ایماندار جب نیکی کرنا شروع کرتا ہے تو کیسے ہوتا ہے کیا طریقہ ہے اس کا دوسرے میں آیت میں لگا انشاء فرمایا فرمایا انہا اللہین آمنوا وعملوا الصالحات سججال لہم الرحمن مددہ سلام اللہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیکی کرنا شروع کرتے ہیں اللہ بہت جلدی ان کے لیے بدھ بناتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت دا دیتا ہے یا خدا خود اس کو محبوب بنا لیتا ہے جب انسان نیکی کرتا ہے انسان نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حدیثِ فرسی اللہ تعالیٰ نحمل انا ہندہ زنی عبد مؤمن میں بندہِ مؤمن کے پاس اس کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں خیال لکھتا ہے اگر وہ خیال لکھتا ہے کہ میں قریب ہوں تو پھر میں اس کے قریب ہی ہوں اگر وہ خیال لکھتا ہے کہ میں دور ہوں تو میں اس کے دور ہوں تو ہمارا تو عقیدہ ہے تحمل اقرب علیہ من حبل الورید تو خیال یہ موضوع الگ ہے ان کا تو عقیدہ ہے تو یہاں نہیں ہے وہ تو وہاں پرسی ویسا ہوا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں خدا رماتا ہے جیسا تم میرے بارے میں خیال رکھتے ہو اسی طرح میں تمہارے ساتھ ہوں مجز حاضرین اب اللہ عز و جل کی قربت اللہ تعالی سے محبت اللہ عز و جل سے فیوز و برکات حاصل کرنا اس کے ایک طریقہ دیریکٹ اس کے پاس جائے اس سے پوچھیں اس سے بات کریں وہاں سے رسپونس آتا ہے وہ خدا تعریفات دے اور گائیڈنس دے اگر حضرت نوسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آواز دی یہ کرو حکم دیا یہ کرو اگر یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتا اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس سزار یا کموں بیش انبیاء نے اس سلام کو بھیجا تو ثابت ہو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو منتخف فرماتا ہے اس کے ذریعے اپنا دین اور اپنا میسے دوسروں تک پہنچاتا ہے دیکھئے میں مثال دیا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہے نا زال جہان کا رب ہے اللہ پاننے والا کون ہے اللہ پاننے والا ہے ایک چھوڑا سا بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کا پاننے والا کون ہوتا ہے لیکن اس کا اللہ پر طریقہ تعالیٰ یہ بنایا ہے کہ ایک ماں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے بچے چاہے خوبصورت ہو یا بھب صورت ہو بیمار ہو یا سیتیا نہیں compensation ہے بچے کیوں نہ ہو ماں کے دل میں محبت ڈال دی ہے ماں در رات اس کی خدمت کرتی ہے واری و صدقisch واری ہوتی ہے کی پرمشری اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو منتخط